یہاں کا گارڈن کتنا پیارا بناوا ہے منی سا گارڈن بناوا ہے چلے ہمی اوکے اوکے اللہ حافظ اچانتنا گلتی سے میری آنکھ میں چلا گیا اور میری آنکھ کھل بھی نیر ہے جو فل جو لال ہو چکی ہے سب سے پہلے پہلے آپ مسارا بنائیں مسارا تو ایسے بنائیں پہلے آپ پہلے اول ڈالنگ پیاس دہلے چلے جی بسم اللہ اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ شام میں چلے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سلام سے جائیے گا ٹھیک ہے ضرور سلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو اوڈ نیو ویلاغ اور امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں اور میری بیگم ایک تم پس کلاس ابھی تک کھڑی ہوئیں آپ جی آپ جائے گی میں جاؤں گا تو پھر جائیں گی اچھے چینل پھر جیتے بھی نئے آنے والے ویورز ہیں ان سب سے ریکویسٹ رجولل ہیں ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب میکنے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں تو جلدی سے ابھی چلتے ہیں نیچے کیونکہ امی پہلے سے نیچے جا چکی ہیں پہلے امی کو آفیس ڈروپ کرنا ہے اس کے بعد میں نے اپنے آفیس پہنچنا ہے اور اس وقت جنب میری خیال سے موسم آج اچھا ہو رہ گئے دھوک کا بالکل نامو رشانی ہے تو جلدی سے ابھی نیچے پہنچتے ہیں چلو اللہ حافظ ملتے ہیں شام میں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ تو ملتے ہیں گائز آپ سے صرف نیچے پہنچ گئے ہیں یہاں بائک نکال لیتے ہیں اور یہاں کی لائٹ آن کر دیتے ہیں یہاں کی لائٹ آن کر دی ہمیں بائک نکال لیتے ہیں ہمیں آج موسم بہتر ہو رہے ہیں ہاں بہتر ہے دھوپ کم ہے آج اور ہوا بھی چھلی باہر جاؤ گے تو پتہ تلگے ابھی تو کھل دکھ میں کھڑے ہو رہا ہے یہ کھلے میں جاؤں گا تو پھر بدھے گا چلو بیٹھیں یہاں کا گارڈن کتنا پیارا بنایا ہے مینی سر گارڈن بنایا ہے چلو اللہ حافظ ملتے ہیں شام میں کرتے ہیں اچھا جی ابھی ہمیں آفیس پہنچتے ہیں اور یہاں پر جنا موسم کتنا پیارا بنایا ہے اور آج بادل بھی بنے ہوئے 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 ایسا لگ رہے ہیں آج بارش برسے گی بادلوں کا جو لک ہو رہے ایسا لگ رہے ہیں بارش برسے گی اور چلو بھائی ابھی نکلتے ہیں آن سے اس کے لئے بنایا ہے یہاں پر دیکھیں آج سبزی میں ہے پالک تو بھی سبزی بناتے ہیں سبز بنایاں سے پہلے ہم کی لیں گے چلو کو صاف کیونکہ چلو بہت خراب ہو پر ہے اور اگر میں بھی سائلن بناؤں گی تو یہ اور جانے جل کر اور زیادہ خراب ہو جائے گا تو اس سے پہلے کہ یہ اور خراب ہوں میں سے پہلے ساف کریں گے اس کے بعد یہ مسائلن بنائیں گے اور صبح جو برطن تھے وہ میں نے سارے گوش کر کے سیٹ کر دیا کچن کو بھی ساف کیا تھا مصبی تھوڑے سے برطن یہ بھی بوش کرتے ہیں اور جہاں وغیرہ میں نے صبح لگائی گیا تھا تو ابھی کچن کو برطن کریں گے اس کے بعد جو صفائی ہوگی وہ بات نہ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ تھوڑے سے بطن ہے یہ واش کر لیں اس کے بعد جھولا صاف کریں گے اور اس کے بعد بنائیں گے سبزی یہاں پر دیکھیں میں نے جھولا بھی صاف کر لی ہے اور جو برطن تھے تھوڑے بہت وہ بھی میں نے واش کر کے رکھ دی ہیں اب بس ہم جلدی سے سبزی کو واش کرتے ہیں اور اسے کارٹتے ہیں بناتے ہیں چلیں جی ابھی ہوگی یہ آپس سے چھٹی اور اس وقت بجوے آٹھ اور آج جاتے جاتے جو ہے اندھیرہ بھی ہوگی ہے باہر تو خیر ابھی جلدی سے نکلتے ہیں کیونکہ گھر جاتے ہیں مجھے صدر جانے پہلے وہاں سے لے لیں میں نے فروٹ اور اس کے بعد میں نے جانا ہے کلپٹر میں ایک بیکری اور وہاں سے لینی ہے میں نے گھروں کے لیے میری فیوریٹ چوکلیٹ نیوٹلا براؤنی اور اسی بہانے جنہاں کافی عرصے بعد میں بھی نیوٹلا براؤنی کھا لوں گا کچھ لی سے نکلتے ہیں ابھی پہلے صدر جاتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سب سے صدر پہنچ کے ابھی صدر پہنچا ہوں اور یہ فروٹ مارکٹ ہے یہاں پر کافی کھلے والے پھلے ہوتے ہیں یہاں سے سٹارڈر ہوسکا پھلے والے پھڑتے ہیں خیر یہاں سے لے لیتے ہیں سب سے پہلے تربوز لالالہ تربوز نکال دیں وہ لالو اور مالو تو بھائی نکالنے گئے میرے لئے لالالہ تربوز وہاں یہ نکالا ہے کاٹ دکھانے کل اسے کٹ کر کے دیکھتے ہیں کھے خاہ اب آلے بھائی چاہر چلیں پھڑی دنر کر لیں یہاں سے ہم نے تربوز لے لئے یہ دیکھیں سفجریں پھر پھل پھلا لال sons بھوز رفع۔ مثل اپنا رکھا ہوا ہے وہ سامنے فالسی دیں وہاں سےología اگر زمجم defense ایراجم سامنے بس ہے اور پرانے زمجموں کے بس جو خطہ اور یہ وہ سرkit ری ہے یہ بھی باز کرئی ہے اس لئے انزلکت چمس ہے اور دوسرے پر کھڑے پر آئیں سوالی کھڑے پر ایک کافی ٹرافکت پر ناد تو بہت مل کر رہے ہیں اس لئے میں یہ ویٹ کر رہا ہوں اور یہ رہا ہے پھر بہت بہت میں کچھ بہ رہا ہے یہاں سے مل رہا ہوں اور یہاں پر چیری پر بھی لے رہا ہوں اور اس کے ساتھ چیو اور اس کے ساتھ ایک لئے ملے ہیں یہ سامنے جنہاں ناریل مل رہے ہیں جہاں پہ جنہاں لائن سے پروٹ سالے کھڑے میں بڑی اور اس طرف بھی لائن سے جہاں پروٹ سالے کھڑے ہوئے ہیں آل سوٹ شہری پہ لیے لیے اب چلتے ہیں بھائی بھائی کچھ سائٹ پار کیے میں نے کئی صدر سے پروٹ جیدہ سستے ملتے ہیں بازی سبت میرے ایریا سے کیونکہ لازم میں نے تربوز وہاں سے لیے تھا اس کے لیے دیکھانا ہے یہوں سے ملتے ہیں بھائی ایریا سے ملے ہیں اور یہاں سے ملے ہیں تو آپ کو دفرینز چک کریں ایرزی پر بھائی اور اس کے ساتھ سعجنا صدر میں نے ایریا ہے یہاں سے چلتے ہیں اور اب چلتے ہیں بیکری جو کہ ایکیلپرک میں پھولٹ ہے وہاں سے لینی ہے برائونی اسی نئے آیا ہوں میں بیکری اور یہاں سے لیتے ہیں برائونی اور اکر کی طرف رائی کے کپکیکش ڈکیں ٹھیکٹ ہوں ہیں لیکن میں نے لینی یہ براؤنی ہیں یہ نیوٹلہ براؤنی دینے پانچ نیوٹلہ براؤنی پانچ ٹیک اوئے کرنا اس باکس میں نیوٹلہ براؤنی پریک کریں گے مجھ میں ایک پانچ بنائیں گے تو باکس ہے جس میں بہت کہічی اور مچ ہها ہے دو باکس بنائیں گے دو بقس بنائیں گے یک میں اہم ش pil جو اک کئے بہت براؤنی اس کا حملہ دیکھو ٹھیک ہے یہ اس لئے اس کو نکال کریں یہاں سکتا ہے اور آج میں جب جم بھی جائیں گے دیکھیں گھر جا کے کیا بناس ہے یہ سامنے بیڈنگ ہے جو ہمارے گھر سے بھی نظر آتی ہے یہ بورٹ بیسن کہا ہے یہ بورٹ بیسن ہی کہلات ہے اور سامنے بورٹ بیسن کو اسکیڈ بیسن ہی اٹھار ہے اور اگر یہاں سے ہم لیفٹن کریں تو یہ ایٹی ایم آگیا ہے جہاں سے میں اکثر پیسے ویڈراؤ کرنے آتا ہوں اور یہاں پر میرے اکاؤنٹ بھی ہے اور یہ سٹریٹ دیکھیں گائز کتنی پیاری لگی رہی ہوتی ہے اس ٹاپی روشنی ہو رہی ہوتی ہے اس سٹریٹ پر پارک بھی ہے بھائی اس پارک کا نام تو پتہ نہیں لیکن اس سٹریٹ پر پارک بھی ہے اس بھی دو سٹریٹ پر شرورا ہوتی ہے یہاں خارج بھی ہے اور کسی کی روشنی ٹاپی روشنی ہے لوگوں کے روشنی ہی بھی ہوتی لیکن ہیٹ سٹریٹ بھی ہے اور یہ بھی کچھ اچھی سٹریٹ بنا یہی سٹریٹ بنا دی ہے یہ بہت یارا یہاں سے بیو آ رہا ہے اور یہاں پر میں نرسری ٹائپ جھو گملے وغرقہ میں سامنے جو آپ کی انسید پر ببلنگ دیکھ رہا ہے ہاں ہاتے ہوں ہوتے ہیں اوشن تاور بھی کتے ہیں پہلے یہاں پہا ہدا تھا ہدا ہوں و میں دولتا ہتا ہے لیکن اب جنہاں گزر بھی رہا ہوں اور ویڈیو بھنا رہا ہوں مطلب بہتر کر دیا یہ آئیہ پہلے ہاں میں سندھا ہوتا ہوتا تھا بھی لائٹس ہون نہیں ہوتا اس سائٹ بھی جنہاں ک теперь نرسری طاپ بنیاد بنایا گیا ہے یہاں پہ بہتے ہیں اس ایساں بڑھنگ سے ہے ایسے ہر جنہاں دونوں بڑھنگوں میں دکھے ہیں جیسے تیوب لائٹ زہن کیوئی ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے پالک نکال لی ہے تو ووش کریں گے اور پھر کٹیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سارے چیزیں کو ووش کر کے کٹ لی ہے اور یہاں پر بھابی بھی آ گئی ہے امی نے تو لگا ہے وہ کلر تو آج مجھے بھابی بتائیں گے کیسے بنانا ہے میں نے ایک بار بنایا تھی امی کے کہنے پر تو انہیں اچھی لگی تھی تو انہیں ایسے اچھی لگتے ہیں امی نے بولا ہے آپ جا کے بات موک باتا لیں چلیں ٹھیک ہے آج آپ بتائیں گے اور میں بناوں گے اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے پہلے آپ مسالہ بنائیں مسالہ تو ایسے بنائیں گے پہلے آپ اول ڈالیں پیاس دیں چلیں ٹھیک ہے کیونکہ آج ممناد سے پہلے آپ کو ایٹو ڈالیں پوچھیں گے اور آپ نے مجھے بتانے ہیں اور میں ایک دار مسالہ بنائم پیاس دیں گے جیسے بھابی نے بتایا ہے آپ کیا کرنا ہے بھابی بھابی چلیں دیں گے پیاس دیں گے چلیں گے آج بھابی کریں گے جائری بات ہے اگر اس کی محطی پہلے ہیں بھابی تھی ہمیں بھابی میں بتائیں گی اچھ ہمیں گے تو آج بھابی میری ٹیچر ہے اور میں بھابی کی سٹوڈنٹ ہوں ایسا ہے ایک دن کے لئے لیکن ہے تو صحیح نا باری ہے ٹاماتر کی باری ہے لسن اگرد کی اور اسی کے ساتھ بھابی باتا رہی ہے کہ ہری میں اس پر ڈال دو تو بھابی ڈال دی ہے ایک چمچ ہلوڈی ایک چمچ پشت گرمیا پاوڈر ایک چمچ لال میر چھی اب کر دیتا ہے نکمک اور اب باری ہے نمک کی ایک چمچ نمک اب کیا ڈالنا ہے بھابی آلو اور پارک دونوں بس دو میٹھ آلو ڈالے پیوز کے بار پارک دیا چلیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آلو کیا کریں بھابی چلو ٹھیک ہے کتنے دیر بھوننا ہے آلو کو بس دو میٹھ چلو ٹھیک ہے کھلے جی گھر گھیں پہنچ اور آج جو اینا سیوے میں تو تھکایا تھکایا ہے لیکن تربوز میں زیادہ تھکا دیا ہے کافی بھاری تربوز ہے اسلام علیکم کچو پھر ہے پھر میں آلو کے بھانے چلو ٹھیک ہے سلام علیکم جی ٹھیک ہے آپ کی بن رہا ہے جی علو پالک جی میں سمان لیا ہوں آج جو سلام مینہ اپنی فیوریٹ براؤنی لینا چیزی پھر ہی جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے بھانی چوکلیٹ براؤنی فیوریٹ چوکلیٹ براؤنی گئنہ اسے براؤنی بھانی اسے میٹھا ہمی جانا اچھا نہیں لگتا یہ کھا کے دیکھیں گا چوکلیٹ نیوٹللہ براؤنی فاطمہ کو چوکلیٹ پسند ہے تو یہ براؤنی کھا کے اور بتائیں گا کیسی ہے یہ نہیں بھائی اتنا باری تربوز ہے ٹرل پانچ براؤنی ہے ایک سوہیل کے ایک بھابی کے ایک بھائی کے ایک آپ کے میری ہے اور امی کے لیے امی کے فیورٹ فالسے لائے ہوں امی جانا میٹھا نہیں کھاتی نا تو امی کے لیے فالسے لائے ہوں اور اس میں کچھ تھوڑی بھائی چہریز بھی ہے وہ بھانٹ لیے لیے صحیح ہے ابھی میں سوچا ہوں جیم کے لیے جاؤں کیا ٹائم ہو رہے ہیں موبائل دکھائیں آپ کو جیم جا رہے ہیں ہاں میں سوچا ہوں جیم ٹائم بتائیں نو بج گئے جز تو نہیں ہو رہے اچھا آئین سیونٹین ہو رہے ہیں اور گیارہ بجے تک جیم ہو رہا ہوتا ہے مطلب میں دس بجے بھی نکلوں جا سکتا ہوں ہوتا ہے جا سکتا ہوں جائیں کیونکہ صبح کو آپ بلکل ہی جا سکتا ہوں صبح تو بھائی آفیس کلے جاتا ہوں بڑی باز ہوتی ہے تو خیر ابھی تھوڑا بہت فریش ہوتے ہیں ایسا لگ نہیں رہا کہ امیجنال آفیس سے آ رہا ہوں ہے نا جی اتنی انرڈی باقی ہے تو مدب میں جم جا سکتا ہوں گائز چلیں جی ابھی تھوڑا بہت فریش ہوتے ہیں چینج کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سب بھی کچھ ہی دیر بعد اب کیا ڈالیں بھابی چلیں جی اب پالک کی باری ہے اور یہاں پر دیکھیں پالک نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دی ہے اب یہ پانی بلکل خوش ہو جائے گا اس کے بعد میرے خیرمی سے تھوڑا دل بونیں گے اس کے بعد جو ہمارا سالن ریڈیو جائے گا ایسا ہے بھابی اور یہاں پر دیکھیں پالک کے پانی بلکل خوش کھوڑ چکے بس کھلکہ کھلکہ سایا پیزمی سے تھوڑا دل بھون لیتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا سالن ریڈی ہو جائے گا دیکھیں بھابی اور بتائیں بن گئے چلیں ابھی ٹیسٹ کریں گے اور بتائیں گے آپ کو پھر چلیں جی تو یہاں پر دیکھیں ہمارا مزددار آلو پالک کا سارا ہوں چکے بیڈی ابھی کھائیں کپوشتیں اس کے بعد بناتے روٹی میں میں لائیں ہوں امی کے لئے فالسے اور آپ کے لئے لائیں چیری تینکیو سو مچ آپ کو فالسے پسند ہیں یا چیری پسند ہیں موکار کو بتائیں مجھے کیا پسند ہیں پچھے موکار سے بس میں نے بتا دیا ویڈیو میں امی کو فالسے پسند ہیں چیری اتنی خاص پسند نہیں ہے امی کو میٹھی چیزیں پسند ہیں جیسے براؤنی لائے ہوں امی میٹھا نہیں کرتے اکثر آپ نے دیکھنا چائے بھی داو شوگر پیتی ہیں امی میٹھا جو اوائٹ کرتی ہیں مطلب امی کھٹی میٹھے جو رکھاتی ہیں امی میٹھا پسند ہیں ٹرپل ملک ملک ٹرپل ملک کبھی کوئی اسپ پیسی بھی کھایا ہے آپ نے دیکھا لائے ہوں آپ کے آفیس میں یہ آیا تھا کبھی کبھا دیکھا کوئی بیکری لوگ اسپے پیسی بھی امی کی ٹرپل ملک ٹرپل ملک امی میٹھا لائیں جن prof ڈیم ہمارے سوچ گیا جا وہ میں تجول نہیں ہاں ہروسالو ارسالوں کا مسج ہے کہ سعود اور عبداللہ کی دبیت خراب ہے تو بھی وہ باہر گئے میں ہے تو آئیں گے تو کال کریں گے تو میں نے سوڑے جب تک جم ہو کے آجوں صحیح 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 جم ہو کے آجوں اور اس کے علاوہ باقی کھانا چاہنا سوہل کو بھی دیں جائے سوہل جم میں کیا کرے گا ایسے ایک طرح باہر کو نہیں دیں سوہل جم میں کیا کرے گا سوہل بور ہو جائے گا شب اللہ پوچھنا کر سوہل جائے گا یہ بھی ہے بڑے فاتما بھی اتنے افتہ سے اس لحظے سے بڑے گائے نہیں ہے اسے دنیگے لگے میں نے خرورت لینے ساتھ چلیں گے لیکن آج لگے گے میں یہ پڑے ہے میں نے خرورت اللہ ہوں اosi ترادے خراب نکلے نگے خراب نکلے ہیں بڑے اللہ یہ ڈاو گگے کہ تربوز اللہ ترانے کے سائیں جو لے کر آئے ہوں تربوز علاہ صحیح اللہ تعالی لہا شبر اللہ تعالی لہا صحیح ابھی کٹوا کے لائے ہو یا میں سے کٹوا کے دیکھا ہے میں نے یہ تھوڑا شہر دیکھتے ہو ہاں تو پال سے بس اسمجھنا کہہ دیتے ہیں میں نے کہا تھا میٹھے جال دینا اسمجھنا میرے خیال سے سب مکس دال دیئے چیز لے آتیا لیکن دیکھ کی نہیں لاتے آپ آپ کی یہ ایک نا کبھی لینے ابھی شکر نہیں لے کر آتا ہے کبھی زندگے میں پیچھو کبھی لائیاتا کوئی بہت اچھا ایسی بات ہے تو اور کیا ہے سبزی وغیرہ مجھے پیچھائے کچھ بھی نہیں لاتا ہاں بھی تھوڑا فروت لینے لگا ہے سبزی کا تو ابھی اس کو نہیں پتا اچھا ابھی نام پتا چلنے لگا ہے ابھی پہلے نام بھی نہیں پتا تھا اب جنب مجھے اس میں ادرک اور دنیا میں بھی پتا چل گئے اور اس کے علاوہ پودینہ اور لسم میں بھی فرق پتا چل گئے ادرک نہیں دنیا پودینہ میں ادرک لسم میں فرق پتا چل گئے آپ سب اپنے فروت ختم کریں بہت باتیں ہوں گے چلیں چلیں آپ جنب تک کام کریں اور ہم اپنا کام کریں ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جنب بھی جاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جنب کاتے ہوئے پیٹرول ہوگے ختم ابھی آئے ہیں سب سے پہلے پیٹرول ڈلوانے ہیں اور اس وقت لگے میں ہم لائن میں تو گائز آج جنب کا کارٹ بھول گیا ہوں کرتے ہیں دوسرے والے بیگ میں جنب کا کارٹ رکھا ہوا ہے تو ریسپشن پہ ریکویسٹ کیے بھائی میں کارٹ بھول گیا ہوں تو انہوں نے ایکسس دیا ہے بہت بغیر کارٹ کے انٹرین ملی ہیں تو جنب بڑی دنوں بعد آیا ہوں تو اس لینا کارٹ بھول گیا ہوں ورنہ نورمالی میرے بیگ میں ہوتا تھا آج جنب کھالی لگ رہے ہیں تو اس وقت جانب بھولنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تو آدھے گھنٹے بعد جنب بند جگا سو بھائی صاحب میرا سیونٹی پائی گلو ہے چلو اچھے سیونٹی اور سیونٹی پائی کے بیچ میں تو آپ جلدی سے چلتے ہیں پہلے جنب ٹریڈ میل پہ جنب وام اپ کر لیتے ہیں اور اس وقت جنب صرف ایک بھائی جنب وہاں پر وام اپ کر رہے ہیں آج جاپان اور پاکستان کا ہوپی میچ ہے تو پاکستان کے دو گول ہو چکے اور جاپان کا ایک پاکستان کی ٹیم کل آئیڈن سے میچ ہار گئی ہے لیکن ہوپی ٹیم رکھتا ہے آج جونا جاپان سے فائنل امریکہ سے ہوپی کا حضران شاہ کا فائنل ہے تو ہوپی ٹیم پاکستان کی ایسے لگ ہے کہ آج جونا فائنل جی جائے گی انشاءاللہ تلہ تو اب وام اپ کرنے کے بعد جا رہا ہوں میں نیچے جم کی طرف اور جم بھی کچھ خالی خالی سے لگ رہا ہے یہ انسان دیا ہو رہا ہے یہ صحیح ٹائم میں جانے گا کہ اس وقت رش کم ہوتے ہیں شام کے ٹائم میں کافی رکھتے ہیں تو یہاں پرکھلیں بورٹل اور یہاں پر دیکھیں میں نے بنایا تھا پرےڈ اور ابھی میں نے بنایا تھا پرےڈ سالان میں نے بنا لیا تھا تو تھوڑ در پہلے ہی میرے ہسپنڈ گئے جیم تو بابی کو بہت زیادہ بوک لگ رہی تھی تو میں نے اپنے لیے بھی برےڈ بنایا اور بابی کو بنا کر دیا بابی نے کہا لیا اور میں کاؤں گی امی نے کہا مجھے بوک لگ رہی تو مجھے روٹی بنا کر دے دو امی کو بنا کر دے دیا اور ابھی سب کے روٹی بنا کر میں اوان میں رکھ کر آ چکی ہوں اور موسک کی آواز بھی آ رہی اس لئے امی پرچھت پر بیٹھیں امی نے کہا کہ مجھے کھانا بنا کر اوپر ہی آ کر دے دو تو امی کو دے کر ابھی میں آ چکی ہوں تو بھی برےڈ کھاتے ہیں اور پھنکہ بھی چلا دیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی کچھن میں تو بھی تھوڑ دے بیٹھتے ہیں اور الحمدللہ اب تھوڑی سی آنکھ میں ٹھیک ہے کیونکہ تھوڑ دے سو گئی تھی تو تھوڑ دے سو گئی تھی اور جیسے اٹھی تو آنکھ میں ٹھیک ہو گئی تھی تو ابھی برےڈ انجائے کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں انشاءاللو بھائی جم کی لائٹس کر دیں اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ جلدی سے آپ جم سے کلٹی ہو جائیں تو یہاں سے اپنی وارٹر بوٹل اور ٹاول اٹھا لیتے ہیں اور بھائی چلتے بنتے ہیں جم سے اور کل کوشش کریں گے کہ جلدی آجائیں آج میں کوئی پہنچا ہوں ساڑھے تس بجے اور گیارہ بجے جم جیسا کہ میں نے بتایا کلوز رہتے ہیں تو کل کوشش کریں گے ساڑھے نو دس بجے تک جم آجائیں اور یہاں پر جنب مساج چیئرز رکھی ہوئی ہیں لیکن مساج چیئرز پر مساج لینے کا ایک کریٹیریا ہے اگر آپ بیٹ میں تین چار دن جم آئیں گے تو پھر جنب آپ اویل کر سکتے ہیں ہوا چلیے گائز یہاں پر مسد ہوا چلیے تو دل چا رہا ہے تھوڑی دل سی بیو میں جا کے مسد ہوا کھائیں اور پھر جنب گھر جائیں کیونکہ یہاں سے سیگلی بلکل سامنے سامنے راہ سی بیو گائز اچھا جی گھر پہنچ کے کھانا کھا لیا ہے تربوس کھا لیا ہے اس کے علاوہ کیک نہیں کھایا میں نے جو براؤنی لائے تھا وہ نہیں کھائی نا آپ نے کہا ہی نہیں ہے ہاں میں نے کہا ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی جو نا میرے جو نا پیٹ میں سپیس ہی نہیں ہے تو چلو بھئی ابھی جو نا وہ نہیں کھاتے وہ جو نا کل کھا لیں گے ٹھیک ہے چلے امی ہمیں جو نا تھوڑا سا دکھا دیں بجا کے پھر جو نا میں بھی بجاؤں گا آپ پہلے بجا کے دکھیں دکھیں اچھا بجا رہی ہے ہاں وا وا بھائیں بس 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 آپ کو سرائے کی سونگ آتا ہے؟ سرائے کی سونگ نہیں آتا ہے لیکن میں سنے کافی ہیں میں دھول کی لیتی کوئی بیچ رہا تھا میں نے اسے خرید لی پھر میں نے چھپا کر رکھی ایک دو نا امی کوئی لے کے کہتا ہے تو یہاں سے پھار دیتی پھر میں گئی تھی چھپکے سے بنوا کر لے کر بھائی یہ ہے کہ چیزوں کی نا کیئر نہیں کرتے امینا بہت اچھنا مطلب دھول کی نا اپنے پیاروں محبت سے رکھتی ہیں پیاروں محبت سے بیاتی ہیں اور اس طرح پریکٹس کرتی رہتی ہیں چلے بھائی آج امی کی دھولکی میں بجا سکتا ہوں بجا لو کیونکہ میں اپنا دماغ فریش رکھتی ہوں اچھا ہے اپنا دھولک میں لگی رہتی ہوں جو بھی غصہ دھولکی بھی اتارتی رہتی ہیں دھولکی بھی اتارتی رہتی ہیں بھائی دھولکی میری پیاری ہے میں اسے غصہ نہیں اتارتی مطلب اسٹریس جو نا وہ تو ریلیس کرتی نا اس کے بعد آپ آتی ہیں اسٹریس ریلیس کرنے کے لیے تھوڑا مدد سکون کے لیے آپ دھولکی بجانے سٹارٹ ہو جاتی ہیں نماز بھی عطا کرتی سکون کے لیے سب سے بہتر جو نا ہے نماز یہ لیکن اس کے بعد سنڈے یا سیٹریڈے گو نا ہم بھی دھولکی لے کے بڑھ جاتی ہیں اور پریکٹس کرتی رہتی ہیں خیر ابھی شادی آنے والے شادی کے لیے ہم بھی پریپریشن کریں بھائی میں بھی آج پہلی بار بجا کے دیکھتا ہوں ایسے بجائی ہوئے لیکن آج سکھ بجانا نہیں ہے لیکن ہمیں پھر سے کوشش کرتے ہیں چوڑا بھائی آپ جنا سب اپنے آپ میں ایک ایک پہنے دول رکھ لو لیکن میری دھولکی بجانے کے بعد آپ کو شاد پہنے دول کی ضرورت پڑے گاؤنا بھی گاؤ پھر جو بھی آئے دھولکی برداشت کریں گاؤنا گاؤنا تو پھر دولنا تک کہ آپ کو پہنے دول کے ساتھ میری آپ کو پہنے دول کے ساتھauseک میں گاؤنا بھی دہ بھی چیزی چین زندگی تک مجھ سے بھی کچھ کریٹیو کو روٹ چلا ہے ہمیں بہترہ ڈھول پا جاتے ہیں جلو بھائی انسا کافی آج کے لئے آج کے لئے امی جنا آگے جانا ہمیں مجھے ٹرین کریں گے ہمیں اچھے سے بڑھاؤں گا یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے کہ شادی پہ جو ملتے نہیں ڈھولوائے بھائی شادی پہ جا کے لئے دھول میں نے سٹارٹ کر دیا چلیں یہ لیں آپ کی پیاری سی ڈھولکی ٹھیک ہے تینک یو بیچاری کو کلر بھی کروانا ہے اس کو کلر بھی کرائیں گے خوبصورت پڑھاؤں گی اس کو کلر بھی ہوتا ہے اس کو پھولوں سے وہ کر دیں ہاں یہی کروانا ہے چلیں ایک کام پہ آپ مجھے کسی دن دیجئے گا میں آپ کی شادی سے پہلے دھولکی پیاری سجاہ کے لئے ہوں ہاں ہاں آپ مجھے بس بتا دیں ہاں میں آپ کو جنا دھولکی ایسا ہی جو نے آپ کیا ہے جو نے سجاہ کے لئے کیا ہوں دھولن بنا کے لئے کیا ہوں چلیں تو جی دھولکی سیشن ہی پر انڈ کرتے ہیں اور جو ہیں نا ان قریب ہماری جو نا کرشتدار کی شادی ہونے والی ہے اور جتنے بھی ایونٹس ہوں گے وہ چھت پہ ہوں گے اور اس کے لئے جنا امی نے دھولکی کا انتظام جنا پہلے سے کر رکھا ہے اور پریپلیشن بھی سٹارٹ کر دیئے اور جتنے بھی فنکشنز ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جنہوں شیئر بھی کریں گے یہی پر آج کا ویلوگ انڈ اور امید کرتے ہیں آپ کو ویلوگ پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءالہ نیکس ویلوگ میں اپنے ڈیسر خیال رکھے گا دعاوں میں آدھے گا ٹا 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 اللہ حافظ اللہ حافظ ٹا 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 ٹ